ورادع أن تكون الأعداد متبائنة لا يوافق بعضها بعضا فالحكم فيها أن يضرب أحد الأعداد في جميع الثاني ثم ما بلغ في جميع الثالث ثم ما بلغ في جميع الرابع ثم ما اجتمع في أصل المسألة كم رأتيني وسط جداتي وآشاري بناتي وسبعاتي أعمام کل ان چار قوانين میں سے تیسرا قانون ہم پڑ رہے تھے جن میں عادت رؤوس کی عادت رؤوس کے ساتھ نسبت کو دیکھا جاتا ہے کون سی مثال کر رہے تھے کل ہم مثال نمبر پینتالیس جس کے اندر زوجات چار تھیں بنات اٹھارہ تھیں اور جدات پندرہ تھیں أعمام چھے تھے بھئی اور چوبیس سے مسألہ بنایا تھا زوجات کو تین دیا بنات کو سولا جدات کو چار اور أعمام کو ایک بھئی أعمام کو ایک دیا اب دیکھئے بھئی ان کی سب سے پہلے میں نے بتلایا تھا عادت رؤوس کی سہام کے ساتھ نسبتیں دیکھتے ہوئے عادت رؤوس کو الگ لکھ لیں بھئی الگ لکھ لیا کریں اس سے غلطی کا امکان نہیں رہے گا سب سے پہلے زوجات جو ہیں ان کو دیکھا عادت رؤوس ہے چار اور حصے ہیں تین چار اور تین میں کون سے نسبت ہے زبائی ان کی تو چار کو ایک طرف لکھ لیجی یہ پہلے عادت رؤوس ہمارے پاس آیا دوسرا دیکھا بنات ہیں اٹھارہ اور حصے ملے سولہ ان کے درمیان کون سے نسبت توافق کی کون سے عادت سے بڑے سے بڑے عادت سے دونوں تقسیم ہو جائیں گے دو سے تو دو سے عادت رؤوس اٹھارہ کو تقسیم کیا کیا جواب آیا نو نو چار کے ساتھ ہم نو بھی لکھ لیجی یہ دوسرا عادت رؤوس ہمارے پاس آیا اس کے بعد جددات ہیں پندرہ اور حصے ملے ان کو چار پندرہ اور چار میں کون سے نسبت ہے سبائی ان کی نسبت ہے تو پندرہ کو بھی اسی طرح لکھ لیجی چار ہے عادت رؤوس دوسرا ہے نو تیسرا کیا آ گیا پندرہ اور اعمام ہیں چھے اور ان کو حصہ ملے ایک تو یہاں بھی اسی طرح چھے کو بھی ساتھ عادت رؤوس میں لکھ لیجیے کیا کہ عادت رؤوس ہمارے پاس آئے چار نو پندرہ اور چھے اب نسبتیں دیکھئے عادت رؤوس کے درمیان بھئی مثلاً پہلے دیکھتے ہیں چار اور چھے کو بھی چار نو پندرہ اور چھے ہیں نا تو اس میں سے کس کو دیکھ لیں چار اور چھے چار اور چھے میں کون سے نسبت توافق کی تو لہٰذا ایک عادت کو پورا رکھیں اور دوسرے کا وفق نکالیں کس سے دونوں تقسیم ہوتے ہیں دو سے تو دو سے چار کو تقسیم کر دیا کیا جواب آیا دو اس دو کو اگلے کے پورے عادت میں یعنی چھے میں ضرب دے دی چھے دونے بارہ بارہ آگیا آگے بارہ کے ساتھ دوسرا کس کو دیکھیں مثلاً نو کو دیکھ لیں نو اور بارہ میں کون سے نسبت ہے توافق کی اور کس عادت کے ذریعے بڑے سے بڑے عادت سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں تین کے ذریعے تو ایک یعنی بارہ کو اسی طرح رکھیں اور دوسرے کا وقت نکالیں تین سے نو کو تقسیم کیا کیا آیا تین آیا تو بارہ کو تین سے ضرب دے دی بارہ تیئے بارہ تیئے چھتیس اب چھتیس کی آخری عادت رعوس کیا بچ گیا پندرہ چھتیس کی پندرہ سے نسبت دیکھیں کون سے نسبت ہے توافق کی یہ دونوں کس سے تقسیم ہو جاتے ہیں تین بڑے سے بڑا عادت ہے جس کے لئے یہ دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں تو ایک کو اسی طرح رکھیں کوئی بھی ایک مثلا چھتیس کو اسی طرح رکھیں اور پندرہ کو تین سے تقسیم کر دیں پندرہ کو تین سے تقسیم کیا کیا آیا پانچ تو چھتیس کو پانچ سے ضرب دیجئے ضرب بھئی کیا ہے کا جواب ایک سو اکسی بھئی یہ آگیا حاصل ضرب اب اس ایک سو اکسی کے ساتھ اصل مسئلہ یعنی چوبیس کو ضرب دیجئے بھئی ایک سو اکسی ضرب چوبیس بھئی جلدی جلدی حل کیجئے چار ہزار تین سو بیس تصحیم ہو گئی مسئلہ کی بھئی آگے تا لکھئے تصحیم کی تا اور اس پر لکھئے چار تین دو سفر چار ہزار تین سو بیس لکھ لیا بھئی اچھا چوبیس کو کس سے ضرب دی تھی ایک سو اکسی اسی کے ساتھ نیچے حصوں کو بھی ضرب دینی ہے زوجات کے حصے ہیں تین اس کو بھی ایک سو اکسی سے ضرب دیجئے پانچ سو چالیس تین کے نیچے لکھ لیجئے پانچ سو چالیس بنات کے حصے ہیں سولہ سولہ کو بھی ایک سو اکسی سے ضرب دیجئے دو ہزار آٹھ سو اکسی بھئی دو آٹھ آٹھ سفر یہ لکھ لیجئے سولہ کے نیچے بھئی دو آٹھ آٹھ سفر جددار کی حصے تھے چار اس کو بھی ایک سو اکسی سے ضرب دیجئے سات سو بیس چار کے نیچے سات سو بیس لکھ لیجئے بھئی آگے چچوں کا حصہ ہے ایک اس کو بھی ایک سو اکسی سے ضرب دی تو ایک سو اکسی ہی جواب آیا تو ایک کے نیچے ایک سو اکسی لکھ لیجئے تو یہ مسئلہ کی تصحیح ہو گئی اب تصر ختم ہوئی بھئی زوجات کتنی ہیں چار حصے کتنے مل گئے پانچ سو چالیس چار سے زرہ پانچ سو چالیس کو تقسیم کیجئے بھئی ایک سو ایک سو پینٹیس یہ ایک زوجہ کا حصہ ہے دیکھو کسر ختم ہو گئی بنات ہیں اٹھارہ ان کو دو ہزار آٹھ سو اکسی ملہ اس کو ذرا اٹھارہ سے تقسیم کیجئے ایک سو ایک سو ساٹھ بھئی دیکھو کسر ختم ہوئی ایک ایک بیٹی کو ایک سو ساٹھ حصہ مل جائے گا اس کے بعد جددات ہیں پندرہ ان کا حصہ ہے سات سو بیس اس کو سات سو بیس کو ذرا پندرہ سے تقسیم کیجئے جی اٹھالیس جی اٹھالیس ایک ایک جددہ کو اٹھالیس مل جائے گا حصہ کسر ختم ہو گئی چچا ہیں چھے ان کو ملا ایک سو اسی چھے چھے ایک سو اسی کو ایک سو اسی کو تقسیم کیجئے تیس تو دیکھو ایک ایک چچا کو تیس تیس حصہ مل گیا کسر یہاں بھی ختم ہو گئی اور مسئلہ درست ہے بھئی تصیح ہو گئی اس کی سورت سمجھ میں آگئے بھئی اگلی مثال لکھئے مثال نمبر چوالیس مثال نمبر چوالیس میت اسی طرح بنائیے زوجات ہیں چار زوجات ہیں چار جددات ہیں نو جددات ہیں نو اعمام چچا جو ہیں وہ ہیں چھے اعمام چھے بھئی زوجات بھئی اولاد نہ ہو تو کتنا ملتا ہے روبو ملتا ہے روبو یہ نوع اول میں سے آیا جددات کو کتنا ملتا ہے سودوس یہ نوع ثانی میں سے آیا اور چچا جو ہیں ان کو وہ عصابہ بنیں گے ماں بقیہ ان کو دیں گے تو صرف روبو اور سودوس ہے روبو ہے نوع اول میں سے سودوس ہے نوع ثانی میں سے تو نوع اول کا روبو جب نوع ثانی کے ساتھ آ جائے مسئلہ کس سے بنتا ہے بارہ سے بارہ سے مسئلہ بنائیے بارہ میں سے چوتھا روبو حصہ جو ہے وہ دینا ہے زوجات کو بارہ کا روبو کتنا تین زوجات کی نیچے تین لکھئے جددات کو سودوس دینا ہے چھٹا حصہ بارہ کا چھٹا حصہ کتنا دو جددات کے نیچے دو لکھئے زوجات کو ملا تین جددات کو ملا دو تین اور دو پانچ بارہ میں سے پانچ نکالے باقی کتنے بچ گئے سات تو چچا کو سات مل جائے گا ان کے نیچے سات لکھئے اب دیکھئے زوجات چار ہیں حصہ ملے تین کسر آ رہی ہے جددات ہیں نو حصہ ملے دو یہاں بھی کسر آ رہی ہے چچا ہیں چھے حصہ ملے سات یہاں بھی کسر آ رہی ہے اب عدد رعوس پہلے الگ لکھیں گے بھئی پہلے زوجات ہیں چار حصہ ملے تین چار اور تین میں کونسی نسبت تباہیوں کی چار پہلا عدد رعوس اسی طرح لکھ لیجئے ایک طرف جددات ہیں نو حصہ ملے دو کونسی نسبت نو اور دو میں تباہیوں تو نو کو بھی لکھ لیجئے دوسرا عدد رعوس ہے تیسرا چچا ہے چھے اور حصہ ملے سات بھئی ان میں بھی کونسی نسبت تباہیوں کی تو چھے کو اسی طرح لکھ لیجئے یہ تین عدد رعوس آ گئے ہمارے پاس چار نو اور چھے اب ان میں نسبتیں دیکھتے ہیں پہلے قسمیں دیکھ لیں چار اور چھے میں چار اور چھے میں کونسی نسبت توافق کی کون سے بڑے سے بڑے عدد سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں دو سے تو ایک کو اسی طرح رکھ لیجئے چار کو مثلا اسی طرح رکھا اور چھے کو دو سے تقسیم کر دیا کیا جواب آیا تین تو چار کو تین سے ضرب دے دی بھئی ایک کو پورا عدد اور دوسرے کا وفق ان کو آپس میں ضرب دی چار تی ہے بارہ بارہ اور اب اگلے عدد رعوس نو بارہ اور نو میں نسبت دیکھیں کون سے نسبت توافق کی کون سے بڑے سے بڑے عدد سے دونوں تقسیم ہوتے ہیں تین سے تو بارہ ایک عدد کو اسی طرح رکھیں دوسرے کا صرف وفق نکال لیں نو کو تین سے تقسیم کیا کیا جواب آیا تین آیا تو بارہ کو اب اس وفق سے ضرب دے دی بارہ تیئے چھتیس آگیا بھئی یہ حاصل ضرب ہے اس کو اب اصل مسئلہ یعنی بارہ میں ضرب دیجئے بھئی چار سو بھتیس بھئی تو تا آگے لکھئے چار تین دو چار سو بھتیس تقسی ہو گئے مسئلہ کی کس سے ضرب دی بارہ کو شتیسے نیچے حصوں کو بھی ضرب دیں گے زوجات کی حصے ہیں تین اس کو بھی چھتیس سے ضرب دیجئے کیا جواب آیا ایک سو آٹھ تین کے نیچے ایک سو آٹھ لکھئے جدہات کی حصے ہیں دو اس کو بھی چھتیس سے ضرب دیجئے بہتر دو کے نیچے بہتر لکھ لیجئے چچوں کا حصہ ہے سات اس کو بھی چھتیس سے ضرب دیجئے دو سو باون سات کے نیچے دو سو باون لکھ لیجئے بھئی تو یہ مسئلہ کی تصریح ہو گئی آپ دیکھئے زوجات ہیں چار اور حصے ملے ایک سو آٹھ ایک ایک زوجہ کو کتنا حصہ ملے گا چار سے ایک سو آٹھ کو تقسیم کر دیجئے کتنا ستائیس آگیا بھئی ایک ایک زوجہ کو کتنا حصہ ستائیس کسر ختم ہو گئی جدات ہیں نو کل حصے ملے بہتر ایک جدہ کو کتنا ملے گا بہتر کو نو سے تقسیم کر دیجئے آٹھ تو ایک ایک جدہ کو آٹھ حصہ ملا دیکھو کسر ختم ہو گئی چچا ہیں چھے ان کو حصے ملے دو سو باون دو سو باون کو چھے سے تقسیم کریں تو ایک چچا کا حصہ نکل آئے گا بیالیس بھئی تو ایک ایک چچا کو بیالیس حصہ ملا دیکھو کسر ختم ہو گئی اگلی مثال لکھئے مثال نمبر پینتالیس مثال نمبر پینتالیس اسی طرح میت بنائیے زوجات ہیں چار زوجات ہیں چار اخوات ہیں نو اخوات نو بہنیں بھئی اخوات عینی کر دیں جو بھی کر دیں اخوات عینی بھئی نو حصے مل نو ہے بھئی عدد رعوز کتنا ہے نو اور جدات ہیں بارہ جدات ہیں بارہ زوجات بارہ سے مسئلہ بنایا بارہ میں سے روبو کتنا بنتا ہے چوتھا حصہ تین زوجات کو تین دے دیں گے تین ان کے نیچے لکھیں حقیقی جو بہنیں ہیں ان کو دو سلس لینے بارہ کا سلس کتنا تیسرا حصہ چار ہے تو دو سلس کتنا آٹھ تو اخوات کے نیچے آٹھ لکھئے جدات کو کتنا لیں گے سلس بارہ کا سلس کتنا ہے دو تو جدات کے نیچے دو لکھ لیجئے اب ان کو جمع کریں زوجات کو ملا تین اخوات آئینی کو ملا آٹھ تین اور آٹھ گیارہ گیارہ اور جدات کو دو ملا گیارہ اور دو تیرہ تو دیکھو مسئلہ بنایا تھا بارہ سے اور حصے بن گئے تیرہ تو اب کیا کریں گے شابش اب ہال ہوگا تیرہ تک بارہ کے آگے آئین لکھئے اور اس پر تیرہ لکھ لیجئے اب ذرا عدد رؤوس کی حصوں سے نسبتیں دیکھتے ہوئے ہم ان کو الگ کرتے ہیں زوجات ہیں چار حصے ملے تین چار اور تین میں کون سے نسبت تبایون کی تو چار کو اسی طرح ایک طرف لکھ لیجئے یہ پہلا عدد رؤوس ہے دوسرا اخوات ہیں نو حصے ملے آٹھ نو اور آٹھ میں کون سے نسبت تبایون کی ہے تو یہ دوسرا عدد رؤوس بھی اسی طرح نو پر نو لکھ لیجئے جداد ہیں بارہ اور حصے کتنے ملے دو تو یہ ان میں کون سے نسبت ہے تدافل پھر کیا کریں گے بارہ اور دو میں کون سے نسبت ہے ہاں اس میں نسبت ہے تدافل کی یاد رکھئے لیکن یہاں پر جب آپ عدد رؤوس کی نسبت دیکھیں کس کے ساتھ سہام کے ساتھ بارہ کیا ہے عدد رؤوس اور دو کیا ہے سہام تو جب عدد رؤوس کی سہام کے ساتھ جب نسبت دیکھیں تو یاد رکھئے یہاں تدافل کو بھی توافق ہی سمجھیں تدافل کو بھی کیا سمجھیں توافق ہی سمجھیں تو عدد رؤوس ہے بارہ اور حصے ہیں دو کسی ایک عدد سے یہ دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں جی کس کے ذریعے دو کے ذریعے ہی بھئی تو لہٰذا اب جو عدد رؤوس ہے اس بارہ اس کو دو سے تقسیم کیا کیا جواب آیا چھے تو یہ چھے عدد رؤوس ہمارے پاس تیسرا آ گیا تو کون کون سے عدد رؤوس ہوئے چار نو اور چھے چار نو اور چھے بھئی اب چار اور نو کے اندر نسبت دیکھیں کون سے نسبت تبائیم چھتیس حاصل زرب آیا اب اس چھتیس کی نسبت اگلے عدد رؤوس یعنی چھے کے ساتھ دیکھیں ان میں کون سے نسبت ہے تداخل کی اور تداخل کی صورت میں پھر ہم کیا کرتے تھے بڑے عدد کو لے لیتے تھے چھوٹا اسی کے اندر داخل ہے اب اس چھتیس سے ہی ہم زرب دیں گے عال یعنی تیرہ کو بھئی تیرہ کو تو چھتیس کو تیرہ سے زرب دی کیا جواب آیا کتنا آیا ہاں شعبہ چار کو اٹھ سٹھ تو عال کے آگے افتار تصیقی لکھئے اس پر چار چھ آٹھ لکھ لیجئے جی تو عال کو کتنے سے ضرب دی چھتیس سے اسی چھتیس سے نیچے حصوں کو بھی ضرب دیں گے زوجار کی حصے ہیں تین اس کو ضرب دی چھتیس سے کیا جواب آیا ایک سو آٹھ تین کے نیچے ایک سو آٹھ لکھئے اخوات کے حصے ہیں آٹھ اس کو بھی چھتیس ضرب دی جی دو سو اٹھاسی آٹھ کے نیچے دو سو اٹھاسی لکھ لی جی جدار کی حصے ہیں دو اس کو بھی چھتیس ضرب دی جی بہتر دو کے نیچے بہتر لکھ لی جی اب دیکھئے مسئلہ کی تصیح ہو گئی قصر ختم ہو گئی یہ ایک سو آٹھ کو ذرا چار سے تقسیم کیجئے کیا جواب آئے ستائیس تو ایک ایک زوجہ کا حصہ ستائیس بن گیا پورا پورا قصر ختم ہوئی اخواب کہت نو حصے آئے دو سو اٹھاسی اس کو ذرا نو سے تقسیم کیجئے بتیس تو ایک ایک اخت کو بتیس حصہ مل جائے گا دیکھو قصر ختم ہو گئی جدات ہیں بارہ اور حصے ملے بہتر بارہ سے بہتر کو ذرا تقسیم کیجئے جی چھے تو دیکھو ایک ایک جدہ کا حصہ چھے ہوا قصر ختم ہو گئی تو سورة سمجھ میں آگئی بھئی کہ جہاں عدد رؤوس کی سہام کے ساتھ جب نسبتیں دیکھ رہے ہوں تو وہاں تدافل بھی کس کی طرح ہے توافق ہی کی طرح ہے تو وہاں بھی وفت ہی عدد رؤوس میں لکھنا بھئی وفت اگلا قانون دیکھئے بھئی کتاب چوتھا قانون آخری یعنی ساتھویں قانون بن گیا بھئی اور چوتھا قانون یہ ہے انتکون الاعداد متبائینتا کہ وہ اعداد کیا ہوں جو عدد رؤوس اس کے آداد ہیں وہ آپس میں متبائینتا وہ متبائینتا لا یوافق باز 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 موافق نہیں ان میں سے باز باز کے ساتھ یعنی دوسرے کے ساتھ ان میں آپس میں توافق کی نسبت نہیں ہے ایک ایک عداد میں سے ایک کو تباین ہے نا تو ایک عداد میں سے ایک کو ضرب دے دیں گے فی جمیع ثانی دوسرے کے سارے میں ثم ما بلغ فی جمیع ثالی پھر جو حاصل ضرب آئے اس کو تیسرے عدد کے پورے میں ضرب دے دیں گے ثم ما بلغ فی جمیع رابع پھر جو حاصل ضرب آئے اس کو چوتھے کے پورے میں ضرب دیں گے ثم مجتمع پھر جو جمع ہو جائے یعنی جو جواب آ جائے حاصل ضرب فی اصل مسئل اس کو کس ضرب دیں گے اصل مسئل میں بھئی قانون سمجھ میں آیا بھئی کہ جب عدد رؤوس میں آکس میں کیا ہو تبایم ہو تو پھر ایک پورے حضر کو دوسرے پورے ضرب دیتے تھے لیکن یہاں تبایم ہے تو تبایم کی صورت میں ایک پورے حضر کو دوسرے پورے حضر سے ضرب دیں گے پھر اگلے حضر کے ساتھ نشبت دیکھیں وہاں بھی تبایم تو پھر پورے کو پورے کے ساتھ ضرب دیں گے پھر جو حاصل ضرب آئے گا اس بناتے ہوا سبات آمام جیسے دو عورتیں دو بیویاں ہیں چھ جدات ہیں دس بیٹیاں ہیں اور سات چچا ہیں بھئی لکھئے صورت مسئل آگے بھئی یہ کون سے مثال ہے چھ مثال نمبر چھ آلیس بھئی اسی طرح میت لکھئے زوجات ہیں دو بھئی زوجات دو جدات کتنی کہیں ہیں چھ جدات چھ بنات ہیں دس بھئی اور چچا کتنے سات آمام سات لکھ لیا بھئی اچھا جدات کو اولاد ہو تو کتنا ملتا زوجات کو اولاد ہو تو کتنا ملتا ہے سومن یہ نوع اول میں سے آیا جدات کو کتنا ملتا ہے سد بنات کو کتنا ملتا ہے سل سان اور چچا کو وہ آس بات ہیں تو نوع اول میں سے سومن آیا اور نوع ثانی میں سے سل سان اور سد سایا تو سومن جب بھی نوع ثانی کے ساتھ آجائے مسئلہ کسے بناتے ہیں چوبیس سے چوبیس سے مسئلہ بنائیے بھئی چوبیس کا آٹھویں حصہ ہم نے زوجات کو دینا ہے چوبیس کو آٹھ سے تقسیم کیجئے تین آیات تو تین یہ سومن ہے یہ زوجات کے نیچے لکھ لیجئے زوجات کو تین مل گیا جدداد کو چھٹا حصہ دینا ہے چوبیس کو چھے سے تقسیم کیجئے چار جدداد کے نیچے چار لکھ لیجئے بھئی بنات کو ہم نے دو سولث دینے ہیں چوبیس کا تیسرا حصہ کیا ہوگا آٹھ اور دو سولث پھر کیا ہو جائیں گے سولہ بنات کے نیچے سولہ لکھ لیجئے اب زوجات کو کتنا دیا تین جدداد کو کتنا چار تین اور چار سات بیٹیوں کو کتنا دیا سولہ سولہ اور سات تیس تو چوبیس میں سے تیس حصے تقسیم ہو گئے باقی کتنا بچا ایک وہ ایک چچوں کو مل جائے گا ان کے نیچے ایک لکھ لیجئے اب عادد رغوط میں نسبت ہم نے دیکھنی ہے ان کو پہلے زرہ الگ لکھنا ہے زوجات کتنی دو حصے کتنے تین کون سے نسبت دور تین میں تبای ان کی تو اس کو اسی طرح دو ایک طرف لکھ لیجئے بھئی اچھا جدات ہیں چھ حصے ملے چار چار اور چھ میں کون سے نسبت توافق کی کون سے بڑے عدد سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں دو سے تو دو سے عدد رؤوس یعنی چھے کو تقسیم کیجئے کیا جواب آیا تین یہ دوسرا عدد رؤوس ہے دو کے ساتھ تین لکھ لیں بنات کتنی ہیں دس حصے کتنے ملے سولہ کون سے نسبت رفع سولہ میں توافق کی کون سے بڑے سے بڑے عدد سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں دو سے دو سے عدد رؤوس آئے دو تین اور پانچ چچا ہیں ساتھ اور ان کو حصہ ملا ایک تو اس کو اسی طرح لکھ دیں گے تو کتنے عدد رؤوس کیا کیا ہے دو تین پانچ اور ساتھ اچھا دور تین میں عدد رؤوس میں نسبتیں دیکھیں دور تین میں کون سے نسبت سبائی ان کی ان کو پورے عدد میں ضرب دیں گے دو کو تین میں ضرب دی شے اگلا عدد رؤوس کیا ہے پانچ چھے اور پانچ میں کون سے نسبت تبائی ان کی تو پورے عدد کو پورے میں ضرب دیں گے چھے کو پانچ میں ضرب دی کیا جواب آیا تیس آگیا تیس کی آگے سات کے سات نسبت 210 آگیا اب 210 کو اوپر اصل مسئلہ میں ضرب دے دی جیئے چوبیس کے اندر بھئی چوبیس ضرب 210 کیا جواب آیا 5040 شاباش آگے تا لکھئے 5040 لکھئے بھئی 5040 5040 یہ 5040 اچھا کتنے سے ضرب دی 24 کو 210 اسی سے نیچے حصوں کو بھی ضرب دیں زوجات کے حصے ہیں 3 اس کو 210 سے ضرب دی جیئے 630 بھئی تو 3 کے نیچے 630 لکھ لی جیئے اچھا جداد کو کتنہ ملا تھا 4 اس کو بھی 210 سے ضرب دی جیئے 840 4 کی نیچے 840 لکھ لکھ جیئے بنات کا حصہ ہے 3360 یہ لکھ لی جیئے 16 کے نیچے بھئی 3360 3360 چچوں کا حصہ ہے ایک اس کو 210 سے ضرب دی تو 210 ہی آیا تو ایک کے نیچے 210 لکھ لی جیئے مسئلے کی تصریح ہو گئی بھئی اب دیکھئیے زوجات ہیں دو حصے کتنے ملے 630 630 کو دو سے تقسیم کریں تو ایک زوجہ کا حصہ نکل آئے گا کتنا ایک ایک زوجہ کو 315 حصہ ملے گا دیکھو قصر ختم ہو چکی جدات ہیں 6 ان کو حصے ملے 840 اس کو 6 سے تقسیم کریں تو ایک ایک جدہ کا حصہ نکل آئے گا 140 840 کو 6 سے تقسیم کیا اور حصے ملے 3360 اس کو 10 سے تقسیم کیجئے بھئی 336 تو دیکھو ایک ایک بیٹی کو 336 حصہ مل جائے گا قصر ختم ہو چکی چچا ہیں 7 ان کو حصے ملے 210 اس کو سات سے تقسیم کیجئے 30 تو دیکھو ایک ایک چچا کو 30 حصہ مل جائے گا قصر ختم ہوئی اگلی مثال لکھ مثال نمبر 47 زوجات ہیں چار میت اسی طرح بنائیے نیچے لکھئے زوجات ہیں چار جدات ہیں تین اور اعمام چچا جو ہیں وہ ہیں پانچ جی اولاد نہیں ہے زوجات کو کتنا ملے گا روبو نوار اول میں سے آیا جد دار کو کتنا ملتا ہے سودس چرچوں کو کیا ملے گا وہ عصبہ ہیں تو روبو آگیا سودس کے ساتھ جو نوار ثانی میں سے ہے تو کسے مسئلہ بنائیں گے بارہ سے بارہ سے مسئلہ بنائیے بھئی ستاد ستاد میں جی چیزی بس فی ہوا مرام اللہ عالم بحقیقہ تیو کلام بھائی ستاد ملتا 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 ملتا